خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے ہر وہ دیو جس کے اندر خوفِ خدا نہیں ہے وہ ایک پرانی اور ویران وادی کی طرح ہے دنیا کی خواہشیں ایک ایسے گندی سواری ہے جو مسیبتوں کے اندھے گھڑے میں گرا دیتی ہے اپنی ذات اس سے زیادہ کبھی نہ ظاہر کرو جتنی کے دراصل ہو زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں کیونکہ اللہ والے تو انسان ہی ہوتے ہیں اگر دنیا کی طرح سے کوئی نصیبت آئے تو صبر سے کام لو صرف اللہ کو یاد کرنے سے ہی مصیبت ٹل سکتی ہے الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانووں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے خوشی ملے یا غمی ملے دونوں میں صبر کا دامن پکڑنا چاہیے ورنہ ساری عمر کا پچھتاوا ملے گا اور کچھ نہیں شیحی مارنا اپنی عزت نفس کو مجرح کرنا ہے کتہ مردود سے اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد چلا جاتا ہے لیکن دنیا دار اس کے جمع کرنے کی حاطر گد کی طرح بیٹھے رہتے ہیں جو ہر معاملے میں شیحی دکھاتا ہے اسے جلد شرمندگی کا سمان کرنا پڑ جاتا ہے وہ بندہ نہیں جو بندگی ہدا نہ کرے مشکل حال کو علم کے میدان میں طلب کرو اگر تو نہ پائے تو میدان حکمت میں دیکھو اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو اس کو تحید کے ساتھ وزن کرو اگر تو انس کو ان موقعوں پر نہ پاؤ تو اسے شیطان کے مو پر مارو لباز کی خوبصورتی کی بجائے اپنے کردار کی خوبصورتی پر توجہ دو بڑی بات کہنے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں دعاوں کے ساتھ عمل نہ ہو کردار نہ ہو احلاث نہ ہو تو دعائیں زمین کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتی جو گناہگار خود کو نادم اور شرمندہ محسوس کرتا ہے اللہ اس کو ضرور توبہ کرنے کی تفیق عطا فرماتا ہے جو بارگائی الہی میں آجزی اور انکساری کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد اس توبہ پر ثابت قدم رہنا ہی اصل توبہ ہے مایوسی ایک مرض ہے جس کو لگ جائے دنیا آخرت میں نکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے جس کی نیت میں کھوٹ رہتا ہے وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کا دانا چوس لے تو آواز اسی وقت کھل جائے گی دوستی ہمیشہ ایسے بندوں سے کرو جو انسانی نکتہ نظر سے دوستی کے لائک ہوں جو لائک نہ ہوں اس سے دور رہنے ہی میں تمہاری کام یابی ہے علم حاصل کرنے میں جس قدر تم سے کوشش اور جدو جہد ہو سکے کرو مال و دولت کی بھی پرواہ نہ کرو تب جا کر تم اصل علم سے آرستہ ہو پاؤ گے مقاری مل سا بھی طرح مل سا